بڑھتے آنگے بات جہاں ہم نے چوری کی کی ہیں اب ذرا تعلیم کی بھی کرتے ہیں فی فکزیشن ریولیشن کمیٹی کی جانب سے بات کریں گے گزرستہ قیمہ سے کمیٹی سروراق بغیر ہے اس کلوں کا فیس میں اضافے پر والدین پریشان ہے اور ساتھی ساتھ داخلے کے لئے والدین سے باری رقم وصول کی جا رہے ہیں یہ سرنگر کے حوالے سے ہم سرنگر کے مختلف علاقوں سے اس طرح کی شکایتیں موصول ہو رہے ہیں کہ داخلے کے دوران والدین سے باری رقم وصول کی جا رہی ہے اور اس کلوں کی جانب سے فیس میں اضافے پر والدین کافی پریشان بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ فی فکزیشن کمیٹی جو ہے وہ گزرستہ قیمہ سے سروراق کے بغیر ہیں یعنی کہ ہیڈلیس ہیں جس کی وجہ سے اب جو نجی سکولوں کی جانب سے فیس میں اضافہ کیا جا رہا ہے کیونکہ جب فی فکزیشن کمیٹی نہیں ہے تو اپنی من مرضی سے وہ والدین سے فیس وصول کر رہے ہیں تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں سری نگر اپنی نمائندے فیسل ریاض کے پاس فیسل بڑی خبر جو ہے کہ فی فکزیشن کمیٹی ہیڈلیس ہیں اور جو داخلے کے دوران والدین سے باری رقم وصول کی جا رہے ہیں اس پر بھی والدین کہیں نہ کہیں پریشان نہ ضرور اس پر بھی تشویز ظاہر کی جارہی ہیں جہاں پر ہیڈلیس ہیں فی فکزیشن کمیٹی دیکھیں گاوالے ہیں بڑی بدقسمتی تو لاپرواہی کی بات ہے کیونکہ اب سکول بھی کھلے ہیں اور گورنمنٹ کو پتا تھا کہ سکول کھلنے والے ہیں اور اب ایڈمیشن بھی ہوگے خاص کے دچھوں کے بچوں کے ایڈمیشن ہیں جو کہ پیوٹ سکول کی منمانی ہیں وہ لگا دار اروش پر ہے وہ جاری ہے کیونکہ جس طرح سے وہ لگا دار بڑی بڑی رکومات ایڈمیشن کے طور پر لیتی ہے فی کے طور پر لیتی ہے اس وقت جو ایک اہم ادارہ ہے جو کہ سب چیز کو ڈیل کرتا ہے فی پیگزیشن کمیٹی وہ اس وقت ہیڈلیس ہے حالانکہ تین تیرہ ناؤں برکو جو وہاں کے صاحب کا جو چیئرمن تھے ایف ایف آر سی کے مجیسس مظفر حسین وہ ریٹائر ہو چکے تھے تو قریباً تین مہینے ہو گئے ابھی تک کسی نئی جو ہے نئے چیئرمن کے ابھی تک تکروری وہاں پہ نہیں کی گئی جس کے بعد آپ دیکھیں پرائیوٹ سکولوں کی جو منمانی ہے وہ ابھی زیادہ ہی عروج پرے ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایرسیوشن ہے یہ جو کہ اس وقت سارے سکول کو ڈیل کرتا ہے فی کو ڈیل کرتا ہے فی کو فریم کرتا ہے تو اس کو جو ہے اس وقت ہیڈلیس رکھا گیا ہے آپ کو بتا دیکھیں کچھ ٹائم پہلے پرائیوٹ سکول ایسوسیشن کے طرح سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ سکول آپ اپنی حساب سے دس پسند پی پھائک کر سکے جو کی پوری طریقے سے الیگل ہے کیونکہ ویڈاو فی ف آرسی کوئی بھی سکول جو پی ہائک نہیں کر سکتا جو کی سٹیٹمنٹ میں کہا گیا تھا کہ خود ہی آپ ہائک کیجئے تو وہ پوری طریقے سے نائنصافی والدین کے ساتھ ہی اور ایک الیگل کے ایک بھی تھا لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ ٹیس پہ کوئی سنجیدہ نوٹس نہیں لیا نہیں کسی نئے آفیسر کو اپنی حساب آرسی کو ہیڈ کریں تو کل میں آکے اس وقت آپ دیکھیں والدین پریشان ہے کیونکہ موٹی موٹی رکھنے ایڈویشن پی کے پر لی جاتی ہے ڈونیشن لیا جاتا ہے اور جو اینیمال پی کی بات آتی ہے وہ بھی لیا جاتا ہے جو کی پہلے ہی ختم کیا گئے تھا تو کئی نہ کئی ابھی بھی لوگ پریشان ہے والدین پریشان ہے بچے پریشان ہے کی کیا کچھ موٹی موٹی پیس دیکھتا ہے آپ کو بتا دیں کہ آج ہی جو ہے ڈروپ آؤٹ کی ریٹس بھی سرکار نے سامنے رکھے گی کتنے بچے جو ہے ڈروپ آؤٹ ہو رہے ہیں کیونکہ جو پیس لی جا رہی ہے اس وقت تو یہ بھی ایک فیکٹر بندا جا رہا ہے کہ جو ڈروپ آؤٹ ریڈے اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو کہی نہ کہی جو اس وقت یہ بڑا اہم معاملہ اس وقت بنا ہوا ہے پوری جو موٹیشن سے کیونکہ موٹی 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 بچوں سے لی جا رہی ہے اور اس وقت خاص جو بات ہے وہ کندر گارٹن سکول کی ہے جو کہ جن کا سب سے زیادہ جو شکایدیں آ رہے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ جو فی سے اس وقت لے رہے ہیں ڈونیشن لے رہے ہیں اور فی بھی موٹی موٹی جو ہے وہ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو پہلے ہی جو کہے کہ بوس کی طرف سے بھی آرڈر آیا تھا کہ اس بار سکول میں میں جو سکس سے سیمت کلاس میں جو صرف وہی کتابیں چلیں گے جو کہ بوس میں پرسکائب کی گئے لیکن اس آرڈر کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے آج بھی وائلیشن اسے کہا جا رہا ہے کہ آپ دکانوں پر جائیں وہاں سے آپ یہ کتابیں لائیں یعنی پوری طریقے سے جو ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہے خاص پرائیوٹ ادارے جو ہے وہ ابھی بھی پوری طریقے سے حکم ناموں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں گورنمنٹ کے جو آرڈر سے ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں لیکن سرکار ابھی بھی تحصیم مس نہیں ہو رہی ہے جی گورن فیصل ریاض آپ کا یہ تھے فیصل ریاض تبستاد فرام کر رہے تھے جہاں پر فی فکزیشن کمیٹی کے حوالے سے جہاں پر سکولوں میں ایک بار پھر جو سرمایہ تاتیلات کے بعد کام کا جبارہ بحال ہوا تدریسی جو عمل شروع ہوا ہے اس کے ساتھی فی فکزیشن کمیٹی بنا ہیڈنس کے ہیں اس کی وجہ سے سکولوں کی جانب سے مرمرزی فیس والدین سے وصول کیا